چلیں یہ در توجہ کریں ساری شابش یہ فارم جو ہے نا اپنی رکھلیں بیگ میں اور جب ٹائم ملے گا بعد میں آپ لوگوں نے کر لینے ابھی لیکشت جو ہے آج کے اس کی طرف آتی ہیں carہ اپنی فائل اپن ارریڈ گیتی کلوم نے اپ اپن سوڑی ایک کلیا تھا اور مارد بھی جگلیے دے Zika MS Lev通 thirteen StMico Vom We are Vom Ev We are Vom اچھا دو ہمارے پاس فنکشن ہے ایک ہے f get s f get s اگر آپ نے data line by line read کرنا ہو تو کونسا function use کرتے ہیں f get s اگر آپ نے character by character data read کرنا ہو تو اس کے لیے کونسا function use کرتے ہیں f get c f get c اب یہاں پہ while loop کے اندر ایک function use call کیا ہے file end of file f e o f f e o f اس میں آپ نے file pointer دے دی ہے file pointer دے دیا اب یہ جب تک ہمارا یعنی کہ اس میں سے data کیونکہ ہم نے line by line read کر رہے ہیں تو ایک ایک line آ رہی ہے جب last line read ہو جائے گی تو اس کے بعد null آئے گا ٹھیک ہے یا جو آپ f e f and file end ہو جائے گی تو وہ care return کرے گا true return کرے گا not اس کو کیا کر دے گا false کر دے گا ٹھیک ہے جب یعنی end of file ہو جائے گی تو آپ کا function کیا return کرے گا true not operator اس کو کیا کر دے گا false اور آپ کا loop terminate ہو جائے گا دوسرا function ہم نے کیا دیکھے get c character by character data read کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں character by character data read کر رہے ہیں ابھی ہم جو ہے simple ایک file پہلے بناتے ہیں پھر اس میں سے data read کرتے ہیں class ویسے ویسے file تو پڑھی ہے web dictionary dot txt file ہماری ھt docs میں پڑھی ہے اسی کو read کر لیتے ہیں پہلے line by line read کر لیتے ہیں ویسے file پھر character by character read کر لیتے ہیں اسے body اسے body اسے body اسے body اُدھر بھی چل جانا ہے code php اچھا جی اچھا جی ابھی ہم نے ڈالر سائن file pointer لی ہے جس میں fopen function call کر لیا fopen اس میں دو چیزیں دینی ہیں ایک file کا نام اور دوسرا mod semi code mod کا بھی آپ نے double code میں دینے ہیں اب file کا نام کیا تھا web dictionary dot txt dot txt ڈالر سائن ٹھیک ہے ڈالر سائن ڈالر سائن file pointer لے لیا ہے یہاں پہ ہم while loop لگائیں گے آپ کا بتا ہے کہ ہم نہیں بتا کہ اس میں total number of lines کتنی ہیں ٹھیک ہے تو نارٹ اوپریٹر ف ای او ایف یہ فنکشن ہے فائل اینڈ او فائل یہاں پہ آپ نے فائل پوائنٹر دے دینا ہے اس فائل میں ڈیٹا ریڈ کرے گا آپ کے اس فنکشن کے مطابق وہ لائن بائی لائن بھی ڈیٹا ریڈ کر سکتا ہے اگر تو اس کو ڈیٹا ملے گا جب تک ڈیٹا ملے گا ویلیوز لوپ چلتا رہے گا جیسی اینڈ او فائل آئے گی وہاں سے true return ہوگا نارٹ اس کو کیا کر دے گا فالس ٹھیک ہے ای کو اب ہم نے ایف گیٹس یہ ہم کیا کریں لائن بائی لائن ڈیٹا ریڈ کریں کیا کریں ہر لائن کے بعد لائن کرنٹ کریں اور اس کے بعد اور لوپ کے باہر نکل کے ہم نے کیا کیا ہے ایف کلوز ڈالر سائن فائل سمجھاگی اب یعنی کے فائل سے ہم ڈیٹا ریڈ کر رہے ہیں لائن بائی لائن اور اس کو کیا کر رہے ہیں کنسول پہ پرنٹ کروا رہے ہیں کیا کروا رہے ہیں کنسول پہ پرنٹ کروا رہے ہیں اب اس کو سیو کر لیتے ہیں یہ فائل ریڈ کر رہے ہیں ریڈ فائل ریڈ لائن بائی لائن فائل لائن بائی لائن ٹھیک ہے سیو کر دیا ایش ٹڈاکس میں سرور کو رن کر دی ہیں سٹارٹ لوکل ہوست ریڈ لائن بائی لائن ٹھیک ہے لائن بائی لائن یعنی ایک لائن ریڈ کی پھر دوسری لائن تیسری لائن چوتھی لائن پانچ لائن چھٹی سات لائن کریکٹر بائی کریکٹر نہیں ریڈ کر اچھا اب یہ اس کی وہ یہ لائن بائی لائن ریڈ کر رہے ہیں پہلے جب ہم نے کٹھی لائن ریڈ کی تھی تو اس نے break لگایا ہے تو ہر لائن میں ایک ایک لائن لائن فیڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر backhand 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 سو point ایک سو دیکھیں دیکھیں depend کرتا ہے ہم نی ایک دونوں جو use ہوتے ہیں جب ہم file load کرتے نا character by character b data byte by byte transfer ہوتا ہوتا ہے line by line transfer ہوتا ہے اب دیکھیں ایک simple file تک مہدود ہے کام پھر تو ہم کہتے ہیں کہ character by character use کر لائن by line by line biter ہے data اس میں زیادہ time transfer ہو رہا ہے اب یہاں پہ basically آپ networking concepts بھی use ہوں گے کہ line by line data line by line در رہے ہیں اور multiple threads ہیں اور multiple user environment ہے اس میں network کے اوپر congestion زیادہ ہو جائے گی traffic زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ نہیں dead آپ bandwidth وغیرہ اس میں سارا یہ factors آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر تو single thread ہے اور ایک file transfer کرنی ہے then کوئی issue نہیں ہے آپ چاہے character read کرنے چاہے line by line لیکن اگر کوئی آپ کی ایسی application ہے جس میں پورا folder transfer ہو رہا ہے multiple file transfer ہو رہی ہے تو اس میں دو possibility ہے ایک possibility ہے پھر ایک file copy ہو پھر دوسری file copy ہو پھر تیسری file copy ہو اور دوسری possibility ہے کہ تین thread at a time آپ کی files transfer کر رہے ہیں different threads یا آپ دیکھیں کہ ہم use کرتے ہیں ایک software use کرتے ہیں download manager internet download manager use کرتے ہیں اب وہ ایک file ہوتی ہے لیکن اس کو اس میں بیسیکلی وہ کیا کراتا ہے اس file کو اس end پہ split کرتا ہے یعنی کہ multiple threads لگے ہوئیں multiple processes ایک بھی ہو جاتا ہے لیکن multiple میں یہ ہے کہ جلدی copy کر دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی پہلے دونوں میں دیکھ لیتے نے ابھی ہی لائن میں لائن لائن ریڈ کیے آپ character by character اب ہر character کے بعد break ڈال دے گا اور یہ یہاں پہ کیونکہ ہم نے file close کی ہے تو file کو دوبارہ open کرنا پڑنا ہے file close کرتی ہے تو file کو دوبارہ open right اب ایک character read کر رہے کر رہے کر رہے 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 کر کر کہ data پڑا نہیں ہے آپ اس پر ایکسس کرنے کی گوشش کر رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ loop لگائی ہوئی ہے infinite loop چلے گا پھر آپ کا loop کو terminate نہیں کرنا ہے جب تک character مل دائیں گے وہ تو print کر دے گا اس کے آگے کیا کرے گا loop تو آپ کا ختم نہیں ہوا اب normally آپ کا اس میں loop infinite loop چل پڑی ہے یہ دوسرے والے میں کرتے ہیں یہ ہم نے condition نہیں لگائی اب یہ ہوگیا infinite loop اب کیا ہوگیا اب وہ یہاں پہ error دے رہے ہیں اب میں نے true کر دیا اس کو کیا کر دیا وہ کہتے ہیں یہاں پہ value لازمی آنی چاہیے true false کی صورت میں value لازمی آنی چاہیے میں نے true کر دیا true کا مطلب کیا ہے infinite loop اب یا تو میں اس while loop کے اندر ایک if کی condition لگا ہوں پھر وہ ہی condition لگنی ہے جو ادھر while میں لگا دی کہ if fef end of file ہے تو تب تو break کر دے otherwise چلتا رہے اب اگر اس طرح چلاتے ہیں تو پھر page کے ساتھ کیا کرتے ہیں چیک کر لیتے ہیں اب آپ کا infinite loop چل رہا ہے اوپر دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے ایک وقت آنا اس نے ویسے ہی نا خل رہے ہے نہیں خل رہا ہے خل رہے خل رہا ہے خل رہے کوập نہیں اگه ک Hafen وہ خل ضی hab ہے ایک ایسیور پیج آپ کام not responding میں آجاتا ہے condition میں وہ اسی طرح کوئی نہ کوئی ہم نے bad condition لگائی ہوتی ہے اب یہ پتہ جال گیا character by character بھی ہم data read کر سکتے ہیں اور اب اگر ہم نے file create کرنی ہے کیا کرنی ہے file create کرنی ہے تو ہم file کا w mod میں open کریں گے write mod میں اور writing کے لیے مارے پاس function ہے f write کا اب یہاں پہ دیکھیں کہ دو اس نے text field نہیں ہے f write کو دو دفعہ call کیا یہ دونوں write ہو جائیں گی f write کا f read میں تو ایک ہم parameter دیتے ہیں file pointer اس میں ہم دو parameter دیتے ہیں پہلا file pointer دوسرا string جو write کرنی ہے ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ایک اور file pointer لے لیا for write ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں write mode اب ادھر سے میں read کر رہا ہوں ایک طرح سے read کر رہا ہوں دوسری طرف میں کیا کر رہا ہوں write کر رہا ہوں function ہمارے پاس کیا ہے f write کا ہے یا simple write کا ہے f write پہلے ہم نے دینے file pointer جس میں data write کرنے file w read والا pointer نہیں دینے write والا دینے ڈیتے ہیں اور f gets یہ line read کی اس میں میں نے gets میں دینے read والا ڈالر سائن semi column اب یہ loop چلتا رہے گا f close ڈالر سائن ابھی ڈالر سائن ابھی ڈالر سائن جا کے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس text file جو ہے صرف ایک ہی ہے web dictionary کے نام ٹھیک ہے اس کو save کر لیتے ہیں code کو ابھی جا کے ابھی یہاں پہ localhost جب ہم call کریں گے اس لئے کچھ نہیں کرنا display کچھ نہیں کرنا کیونکہ ہم نے echo تو کروائے ہی نہیں echo تو کروائے ہی نہیں ہم نے file کے اندر write کروائے ہم نے ہاں یہ condition لگا سکتے تھے message لگا سکتے تھے file copy file transfer localhost file کا کہ نام تھا read lbl file dot php basically یہ تو code اب نے کیا لکھا ہے copy dot php یہ تو file transfer code لکھا ہے لیکن اسی پرانی والی file میں اس کیونکہ میں نے کر دیا تو اسی کو call کر لیتے ہیں error دے رہے جو loop میں ہے کیونکہ اس کا نام چینج کیا اس در نام نہیں چینج کیا یہ نام چینج نہیں کیا ٹھیک ہے صحیح error دے رہے f5 ٹھیک ہے اب جا آکے دیکھتے ہیں یہ آگی copy اور اس کو open کریں وہی same data copy ہو گیا line by line data write ہم نے رکھے ہم نے ایدر کیا نہیں write mod میں write یہ نام ہم نے نہیں رکھا آپ دیکھیں میں دبارہ learn کروں گا تو دبارہ اس میں وہی data رہے گا کیونکہ اور copy نہیں منے گی اسی پہلے والے data کو delete کر دے گا دبارہ یہی data write ہم چاہتے ہیں کہ پہلے والا data بھی رہے اور نیا data write write تو پھر یہاں پہ w plus mod میں open کریں گے پہلے والے data بھی رہے گا اور دبارہ بھی رہے گا س endure ای 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 ب stamp more a plus ہے a ہے a ہے یا a plus a plus ابھی میں نے تین دفعہ اس کو refresh کی ہے تو تین دفعہ data copy ہوگی ٹھیک ہے اب پہلے والا data بھی preserve رہے رہے اور نیا data بھی اس میں copy append mod بھی open کریں گے صاحب صاحب کوپی کرتے ہیں اب میں وہ چیک کرنا کہ اس نام کی فائل پہلے سے پڑی نہیں اگر پڑی ہے تو نام چینج کرتے اس کو کہتے کریں ساری فائل اٹھانی پڑے چیک کرتے ہیں کہ میری فائل اس نام سے سیب کرو ساری فائل اٹھانی پڑے اس کے لئے دیکھیں جو بھی آپ کام کرنا جاتے ہیں اس کے لئے جو آپ سوچیں گے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے جو سوچیں گے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے صور کیا شکریہ صور کیا شکریہ اس کے لئے جو آپ آپ جتنے بھی اپنی ہوم اپلائنسیز ہیں ان کو آپ ویب سے بھی کنٹرول سکتے ہیں موبائل سے بھی کنٹرول کریں گے موبائل سے بھی کنٹرول کریں گے تو اس میں آپ اپشن کے ہیں بلوتوث ہے آپ کے پاس وائ فائی ہے تو کمیونکیشن سورس تو کوئی ہوگا تو سارے کام آپ کر سکتے ہیں اگر ویب کا انٹرفیس کریں گے تو اس میں دیفنیٹلی سنچار اس کے نام چاہتے ہیں ویب سیٹس کچھ کہتے ہیں سی پلس 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 جاوہا کے ساتھ بنایئے سی پلس 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 جاوہا کے کس کی ہے فیلال یہ ہے بتائیں کہ یہ سمجھ آگیا کہ نہیں ہے اس میں کوئی کنٹرول تو نہیں ہے اب آگیا فائی اپلوڈ کچھ یہ جو ہم فائی اپلوڈ کرتے ہیں یوزر جو ہے دیکھیں لوکل اوز ہمارا سرور ہے یہ جو ایسٹی ڈاکس ہے نا یہ سرور کا فولڈر ہے یہ ہماری مشین اس وقت سرور ایس ویل ایس کلائنٹ دونوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہے کہ جب آپ یعنی یہاں پہ اپنی اپلیکیشن ٹیسٹ کر لیں گے پھر آپ اس کو کسی اور سرور پہ ڈپلائے کر دیں گے تب بھی یہ کام کرے گا آپ کا سرور پہ گے سمجھا پھر آپ جب آپ کلائنٹ سے فائل اپلوڈ کریں گے تو وہ وہاں پہ ٹرانسفر ہوگی بس آپ کی چینجنگ کہا نہیں لوکل اوز کیلئے کا اس کا آئی پی آئی رہی ہے سرور کا اور کوئی چینج نہیں ہونا سیم کورٹ چلے گا تو لوکل ہوسٹ جب ہم لکھتے ہیں تو بیسیکلی یہ مشین آپ کی کلائنٹ کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے اور ایسے سرور بھی استعمال ہو رہی ہے یہ مشین ایسے سرور بھی تو ایک ہی وقت میں یہ سرور بھی ہے اور ایک ہی وقت میں یہ کلائنٹ بھی ہے اب زیاری باتہ ٹیسٹنگ کے لیے آپ دو مشینوں کو کریں گے کر بھی سکتے ہیں ہوتا بھی ایسے تو آپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دو دو مشینوں کی ایکسس چاہیے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنے ایک سسٹم کے اوپر تسلیح کر لیں جب اوکے ہو جیے پھر آپ اس کو اپلائے کریں سرور دوسرے کے اوپر جس کیا ہوگا آپ کا آپ کا آئی پی چینج ہونا ہے یا ڈیٹا بیس سرور کا جو آئی پی ہے وہ آپ نے دین ہے تو with php it is easy to upload file to the server however with ease come danger so always be careful when allowing file uploads کہتا ہے جب آپ نے file uploading allow کرنی ہے تو کچھ احتیاط برتنی ہے کہ کیوں کہہ رہے احتیاط کہ جب file upload کرنی ہے ہو سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ ایسی file آجے جو آپ کے سرور کے لیے harmful ہو تو ان چیزوں کو آپ نے filter بھی لگانا ہے کہ یہ fileیں upload ہو سکتی ہیں اور یہ fileیں upload نہیں ہو سکتے پھر یہ ہے کہ for example آپ کا storage server ہے اب میں ایک ایسا spam بناتا ہوں یا ایسا virus بناتا ہوں جو کہہ کرتا ہے کہ ایسی garbage values جو ہے وہ big files بنانا شور گر دیتا آپ کے سرور کے ایسی کپیسٹی ختم ہو جائے گی ایک وقت آئے گی پروفارمنس بھی لو ہو جائے گی تو filter ہم نے لگانا ہے جب بھی files upload کرنی ہے ہم نے خود خیال کرنی ہے کہ file uploading جو ہے وہ اس میں کوئی miss use of the resources now دیکھن سر php is on server اچھا وہ کہتا ہے کہ configure the php.ini file کچھ ہمیں php level پہ بھی configuration required ہوتی ہے اس کے لئے first ensure that php is configured to allow file upload کہ آپ کی php file uploading allow بھی گرتی ہے کی نہیں گرتی php.ini file file ہوگی ایک اس میں آپ نے file underscore upload directive کو search کرنے وہاں اگر off ہے تو آپ نے وہاں کے لکھنے on ٹھیک ہے تھی یہ file open کے لئے پڑے یا پراؤرس کا پڑے کیلئے پراؤر سن لے نا آگے تو دیکھیں اب یہ ہم ایک client page میں آ رہے ہیں جہاں سے ہم نے file upload کرنی اور input type file یہ آپ browse کا button دے گا اور text field دے گا آپ browse پہ click کریں گے dialogue window آئے گی آپ system سے جو بھی file اٹھانا چاہتے ہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کی text field میں path آجے گا upload پہ click کریں گے دو button آنے ایک browse کا ایک upload پہ click کریں گے اس path سے file کو اٹھائے گا server پہ transfer کر دے گا server پہ یہ کے client page یہ کے client page copy save file new php create paste save کر لیتے ہیں file upload form upload form save ابھی اس کو discuss کرتے ہیں پہلے اس کا output دیکھ لیں upload form چہتے ہیں چھوز file upload image select image to upload چھوز file یہاں سے click کریں گے کوئی image آپ نے select کرنی ہے یہ میں نے file select کر لی ہے upload پہ click کروں گا تو upload php پہ یہ transfer ہو جائے گا ہمارا کیونکہ action میں ہم نے کہہ لکھا ہے جب اس button پہ click ہو تو کہاں چلے جائے آپ control upload dot php upload dot php میں file copy والا کام کریں file copy والا کام کریں ابھی تو یہ form ہے نا صرف کیونکہ ابھی وہ والا port ہم نے بنائی نہیں یہ upload dot php تو ابھی بنائی نہیں method post encryption type multi part form data ہے input type file ہے name file to upload ہے اس کو ہم نے access کرنا ہے یہ مارا code ہے پہلے اس کو copy کر تو ہم پھر اس کو ایک ایک لائن کو سمجھ تھے سمجھ پھلوڑ یہ directory کا نام رکھے target underscore file یہ directory کے اندر base name dollar sign جس طرح post کا ہمارے پاس function ہوتا ہے اور get کا function ہوتا ہے post اور get کا object ہوتا ہے to receive input from client site اسی طرح جو file آئے گی وہ dollar sign underscore file کے object میں آئے گی dollar sign underscore files یہ یہ اس control field کا نام ہے وہ text field جس میں وہ جو file کی file uploading والی text field ہے یہ اس کا نام ہے یہاں پہ دو اس کی dimensions ہیں ایک میں آپ نے وہ نام دے دیا text field کا اور دوسرا بتا دیا کہ یہ name ہے file کا ٹھیک ہے یہ base name اس کے ساتھ attach کر کے یہ file بن گی upload اوک کے ایک variable ہے اس میں آپ نے one رکھوا دیا image file type type path info dollar sign target file path info underscore extension یہ constant ہے کوئی ٹھیک ہے یہ variable دے دیا اس کی information مل جائے گی ہمیں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو جو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا user جو ہے file select ہی نہ کرے اور upload پہ click کر دیں تو یہ is set کا function یہ ہے کہ جو field آپ کی set بھی ہوئی ہے کہ نہیں اس میں file اس نے select بھی کی ہے کہ نہیں کی ٹھیک ہے تو اگر تو اس نے file select کی ہے is set underscore dollar sign underscore post submit تو پھر اس کا size چیک کریں پھر ہم نے کہہ کی ہے get image size ٹھیک ہے اور file to upload temp name اور check not equal to false file is an image otherwise file is not an image چلیں جیس کو کرتے ہیں چیک کرتے ہیں transfer کر کے پھر اس کے پر مضیب discussion کرتے ہیں پہلے چیک کر لیں code کو یہ 12 refresh کرتے ہیں file not set choose file open upload image file is an image image jpg ہے وہ transfer بھی ہوگی ہوگی اب جا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں ایک uploads کا folder بن گیا ہوگا uploads کے نام سے exam کے اندر mlik ہے پاہتھ ڈیو 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 پاہتھ یہاں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں پاک کیا بن رہا ہے یہ بھی دو ہوتی ہے وہ ہماری پی ایچ پی میں وہ پی ایچ پی ڈاٹ آئین نے ایک کو پہلا کام کنفیگریشن والا کیا ہی نہیں ہے فائل کون سیب تائید ہی پی ایچ پی ڈاٹ آئین نائی یہ ہے ہمارے پی ڈاٹ آئین نائی پی ایچ پی ڈاٹ آئین نائی پی ڈاٹ آئین یہ والی فائل ہی ہے اس میں کیا تھا وہ اپ لوڈ کیا تھا کا output اپ لوڈ یقینہ آپ Danne فائل انڈر سکور آن ہی ہے اس کو سیو کر لیتے ہیں ایک اکرال ہی ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں سیو 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 کر لیتے ہیں ابھی کوڈ اس میں کافی تھا یہ ٹرانسفر والا کوڈ تو کیا ہی نہیں مامنم اس میں نامگیا ہے ミmand کون سا نام نے چینجج کون سا نام نے چاہتے ہیں ہم نے تو کافی ادھر سے پوشٹ کیا ہوتی ہم نے اوڈر آم دیا نہیں نام ہوئی ہے اچھا یہاں پہ ہمیں فولڈر خود کرنا پڑے گا ھت ڈاکس کے اندر noses ایچ چاہ تک ڈاکس کے اندار ڈلاکس ڈاکس 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 اپلوڈ کا فولڈر آپ کو جہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے وہ فولڈر آپ نے خود وہ بسیکلی وہ فولڈر کا نام دے رہا ہے جس میں آپ نے ٹرانسفر کرنا تھا فولڈر کو خود کرنا تھا اب یہ اپلوڈ کا فولڈر کیوں کہ بنا دیا تھا اب اس میں فائل ٹرانسفر ہوگی